موسیقی ارباب اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچائیوں کے ساتھ سچائیوں کو بیان کرنا یہ ہنر سکھانا ایک شاعر کا حصہ ہے اور وہ شاعر ہیں عید حاضر میں ہندوستان کے وہ منفرد لہجے کے شاعر جنہوں نے ہندوستان بھر میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی سرحدوں سے باہر بھی لہجے انکار کا علم بلند کیا میں جناب جوہر کانپوری کو انہی کے چار مصروں کے ساتھ دعوت کلام دے رہا ہوں کہ زدوں نے تر کے تعلق تو کر لیا لیکن سکون اسے بھی نہیں بے قرار میں بھی ہوں زبان کہتی ہے سارا قصور اس کا ہے زمیر کہتا ہے کچھ ذمہ دار میں بھی ہوں آئیے جناب جوہر کانپوری سے میری گزارش کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے نہ بات بہت شکریہ تمام شاعروں کی طرح میں بھی ندیم صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ شیر پڑھنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک میٹ کی کہ مجھے بہت اچھا لگا جب ندیم فررق صاحب کو ان کے والد صاحب نے دعائیں دی ہار پیش کیا گل پیش کیے مجھے میرے والد کی یاد آگئی میرے والد نے جب میں نے شاعری شروع کی تو میرے والد نے مجھے یہ کہا تھا کہ دیکھو میاں شاعری کرنا تو ٹھیک ہے لیکن مشاعرے کبھی مت پڑھنا یہ ان کی ہدایت تھی تو میں نے برسو صرف شاعری کی میں مشاعرے کی طرف دیکھا نہیں لیکن کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ مشاعروں میں مجھے آنا پڑا اور جب میں مشاعروں میں آیا تو اسی طرح میں نے دیکھا اپنے والد کو کے بیٹھ کر مشاعرہ سنتے تھے تو جو چمک میں نے اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھی تھی وہ چمک آج ندیم فررق صاحب کے والد کی آنکھوں میں مانی بڑھا ہے میں اپنی شاعری کا آغاز اسی کے اردگرد رکھتا ہوں اور یہاں پہ شیر پیش کرتا ہوں آپ کے حوالے سے اور آپ کے حوالے سے بزرگوار کہ حویلی میں محل میں پھوس کے چھپر میں رہتی ہیں حویلی میں محل میں پھوس کے چھپر میں رہتی ہیں بڑے بڑھوں کے دم سے رونکیں ہر گھر میں رہتی ہیں واہ 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 حویلی میں محل میں پھوس کے چھپر میں رہتی ہیں کیا کہنا جوہر بھائی بڑے بڑھوں کے دم سے رونکیں ہر گھر میں رہتی ہیں اور راج ندیم فررق صاحب کو جو یہ عزاز یہ عزتیں ملی ہیں شیر پیش کرتا ہوں ارشاد بڑے بڑھوں کے دم سے رونکیں ہر گھر میں رہتی ہیں ہمیں تو زندگی کے تجربوں نے یہ سکھایا ہے ہمیں تو زندگی کے تجربوں نے یہ سکھایا ہے ارادے ہو جوان تو منزلیں ٹھوکر میں رہتی ہیں ہمیں تو زندگی کے تجربوں نے یہ سکھایا ہے چار مصر اور پڑھتا ہوں ندیم فروق آپ کے حوالے سے کہ جمع دینار نہیں عشق کی دولت کی ہے جمع دینار نہیں عشق کی دولت کی ہے عمر بھر صرف محبت ہی محبت کی ہے جمع دینار نہیں عشق کی دولت کی ہے عمر بھر صرف محبت ہی محبت کی ہے جو میرے سر پہ ہے وہ تاج نہیں چھنگ سکتا میں نے دلی پہ نہیں دل پہ حکومت کی جو میرے سر پہ ہے وہ تاج نہیں چھنگ کھلی دیر ایسی سن لیجی آپ شارک صاحب دیکھئے گا جو میرے سر پہے وہ تاج نہیں چھنگ سکتا میں نے دلی پہ نہیں دل پہ حکومت کی ہے ایک چار مسلے اور پڑھتا ہوں وہی منزل کو پاتے ہیں انہیں کی ہار ہوتی ہے جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں مسلسل جو بھی چلتے ہیں وہی منزل کو پاتے ہیں انہیں کی ہار ہوتی ہے جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو آپ کے والدین کی محبتیں مل رہی ہیں شیر پیس کا قوم ہے انہیں کی ہار ہوتی ہے جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور ترس جاتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی محبت کو ترس جاتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی محبت کو جمعہ اور باپ کی تعظیم کرنا بھول جاتے ہیں پرس جاتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی محبت جمعہ اور باپ کی تعظیم کرنا بھول جاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی محبتوں کا کچھ شیر مشاعرے کی بھی سناتا ہوں عرص کیا ہے کہ یہ کب کہا بلکہ پہلے یہ شیر سنیں بہن بیٹھی ہے ہماری زینت صاحبہ سیاسی شخصیت ہیں لیکن کیسی سیاسی لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ اچھی طرح آپ بھی سمجھیں گے اور ہمارے سامین بھی عرص کیا ہے کہ ہر ایک گندی سیاست کا یہی تو کھیل ہوتا ہے ہر ایک گندی سیاست کا یہی تو کھیل ہوتا ہے سیاست چال چلتی ہے وطن بددام ہوتا ہے ہر ایک گندی سیاست کا یہی تو کھیل ہوتا ہے سیاست چال چلتی ہے وطن بدنام ہوتا ہے بڑا کٹتے ہیں دنگے بھی دہل جاتی ہے سرحد بھی الیکشن جب بھی آتے ہیں یہی کوہرام ہوتا ہے دہل جاتے ہیں دنگے بھی بڑا کٹتے ہیں دنگے بھی دہل جاتی ہے سرحد بھی الیکشن جب بھی آتے ہیں یہی کوہرام ہوتا ہے شیر سنیہ جا جا سے میرے سامنے شیر پلرے میں پڑتا جا رہا ہوں عرض کیا ہے کہ کوئی میری تباہی کا ذریعہ ہو نہیں سکتا کوئی میری تباہی کا ذریعہ ہو نہیں سکتا ہے جب تک تو میرا دل بے سہارا ہو نہیں سکتا اب شیر سنیے کہ بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا کیا کہنا بہ 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 شیر ٹھیک پڑا تھا تو ایک بار زوردار تعلیہیں بجا کر بتائیے بہت کمزور تعلیہیں آتی ہیں کوئی میری تباہی کا ذریعہ ہو نہیں سکتا بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا شیر کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے میں نے شیر کہہ دیا ہے میں شیر پیش کرتا ہوں کہ میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا واہ 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 میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا اب اتنا غیر کا بچہ تو انسان سب ہے میرے اعلان ہے خدا کا کیا کہنا واہ انسان سب ہے میرے اعلان ہے خدا کا سب کو گلے لگاؤ فرمان ہے خدا کا اب شیر سنیے گا اس میں کہ وہ چاہتا تو ہم بھی کیلے مکوڑے ہوتے وہ چاہتا سب کو گلے لگاؤ اعلان ہے خدا کا سب کو گلے لگاؤ فرمان ہے خدا کا وہ چاہتا تو ہم بھی کیلے مکوڑے ہوتے انسا ہمیں بنایا حسان ہے خدا کا وہ چاہتا تو ہم بھی کیلے مکوڑے ہوتے کیا کہنا بابا بابا انساء ہمیں بنایا احسان ہے خدا کا جنگوں میں بھی نہ مارو بچوں کو عورتوں کو جنگوں میں بھی نہ مارو بچوں کو عورتوں کو یہ درس دینے والا قرآن ہے خدا کا دھوے میں یوں ہی دھوے کو عبر اور غم کو مسررت کرتے ہیں قلندر ہیں جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں دھوے کو عبر اور غم کو مسررت کرتے رہتے ہیں قلندر ہیں جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عقص دکھتا ہے ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عقص دکھتا ہے ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے ہیں ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عقص دکھتا ہے ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اگر بھوکا پڑوسی ہے تو پہلے خود نہیں کھاتے ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہے ہیں دھوے کو عبرو اور غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں قلندر ہیں اگر بھوکا پڑوسی ہے تو پہلے خود نہیں کھاتے ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں شیر سنیے تیس برس پہلے کا پہلا مصرہ اور چودہ سو برس پہلے کا دوسرا مصرہ ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے کبھی مکڑی کے جالے بھی حفاظت کرتے رہے ہیں کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے کبھی مکڑی کے جالے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں کبھی مکڑی کے جالے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں عرض کیا ہے کہ اپنا کردار نبھانے کے لئے آئے ہیں اپنا کردار نبھانے کے لئے آئے ہیں شاری صاحب وغیرہ ہر جگہ رہتے ہیں آپ لوگ تو یہ آپ کی توادوں میں شیر ہیں بلکل تعدہ پڑھ رہا ہوں پہلی بار شیر پڑھ رہا ہوں اپنا کردار نبھانے کے لئے آئے ہیں ندیم بھائی سنیے آئے ہیں کہ اپنا کردار نبھانے کے لئے آئے ہیں سب یہاں لوٹ کے جانے کے لئے آئے ہیں بے شک اپنا کردار نبھانے کے لئے آئے ہیں سب یہاں لوٹ کے جانے کے لئے ہیں اچھا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو شیر دھیرے سے پڑھ دیا جائے آپ سمجھتے ہیں شیر ہلکی ہے دات دیرے سے دے لوٹ کے جانے کے لیے آئے ہیں اور کتنی تیاری سے احباب میری میٹ میں مجھ کو مٹی میں دبانے کے لیے اپنا کردار نبھانے کے لیے آئے ہیں سب یہاں لوٹ کے جانے کے لیے آئے ہیں کتنی تیاری سے احباب میری میت میں مجھ کو مٹی میں دبانے کے لیے آئے ہیں آج کے دور میں کہتے ہیں ولی ہم ان کو جو زمینوں پہ زمانے کے لیے آئے ہیں آج کے دور میں کہتے ہیں ولی ہم ان کو آج کے دور میں کہتے ہیں ولی ہم ان کو جو زمینوں پہ زمانے کے لیے آئے ہیں جو زمینوں پہ زمانے کے لیے آئے ہیں اور زندگی ان کی ہے بے سایہ درختوں کی طرح کیا کہنا زندگی ان کی ہے بے سایہ درختوں کی طرح جو فقط کھانے کمانے کے لیے آئے ہیں زندگی ان کی ہے بے سایہ درختوں کی طرح جو فقط کھانے کمانے کے لیے آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ کفن میں نہیں ہوتی کوئی جیب ان سے کہہ دو کہ کفن میں نہیں ہوتی کوئی جیب وہ جو دنیا میں خزانے کے لیے آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ کفن میں نہیں ہوتی کوئی جیب وہ جو دنیا میں خزانے کے لیے آئے ہیں اور اسی امیت پہ بیٹھا ہوں کہ وہ یہ کہہ دیں ہم ترے گھر سے نہ جانے کے لیے آئے ہیں ہم ترے گھر سے نہ جانے کے لیے آئے ہیں ایک بات ابھی پڑھتے پڑھتے حاشم نومانی نے کہی تھی کہ جہر بھائی میں بارہ برس کے بعد اپنے شہر میں مشارہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میں یہاں آیا تھا شروع میں ایک دم تو میں نے ندیم فررق صاحب کو یہاں پر بیٹھے ہوئے شہر سنتے ہوئے دیکھا تھا عظم شاکری کو یہاں بیٹھے شہر سنتے ہوئے دیکھا تھا آپ کو میں نے سیدھے ڈائس پر ہی دیکھا ہے میں نے مجمع میں دیکھا ہی نہیں ہے تو آپ کی ترقی تو پہلے ہی سے ہے انشاءاللہ یہ بہت زرخی زمین ہے اور بڑی کشش ہے اس زمین میں یہ کھیش کے لیاتی یہ نظریں انشاءاللہ ایک دن آپ بہت ترقی کریں گے اور آپ کے استقبال میں دو تین شہر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں میں اجازت چاہتا ہوں نظر پڑھنے ہیں تو پھر سیدھے سیدھے ایک نظر پڑھ دوں اگر میری بہن اجازت دیں زینت صاحبہ دیکھیں ایک نظر میں نے ابھی ابھی لکھی ہے مجھے یاد نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہن اس وقت آپ اپنے آپ کو سیاسی نہ سمجھیں تو میں یہ نظر پڑھ دوں اس وقت آپ صرف و صرف ایک شاعر کی بہن ہیں ایک انسان ہیں سیاست سے کوئی تعلق آپ کا نہیں ہے اور جو بھی سیاست دا موجود ہے میں ان سے معذرت نہیں چاہوں گا نہیں چاہوں گا اچھا میں شاعر ہوں جو محسوس کرتا ہوں وہ کہتا ہوں یہ چھوٹے بھائی کو بٹھا لیں بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ جہاں پر ہو تھوڑی دیر زیادہ تھا میری طرف مخاتب ہو جائیے گا میں نے جو محسوس کیا جو بہت جلبلہ کے میں نے یہ نظم کہی ہے کئی راتیں میں سو نہیں سکا ہوں ایک جھنجلاہٹ سی میرے دماغ میں رہی ہے بہت تھکا وہاں ہوں شاید اسی وجہ سے نئی نظم ہے یہ تو میں نے یہ نظم کہی میں پیش کرتا ہوں یہ میری بیوی خدای قسم شاید انہوں نے بھی نہیں سنی ہوگی کیونکہ یہ مسلسل سفر میں رہی اور میں نے نظم کہتا رہا میں اس نظم کا عنوان ہے جے جوان جے کسان جے ایک سرہ سر بتا دوں کہ میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی جب میں نے یہ منظر دیکھے کہ لاشیں آئیں سرحدوں سے جوانوں کی لاشیں آ رہی ہیں اور لاشیں جن گھروں میں جا رہی ہیں ان گھروں کے بچوں کے تن پر جو کپڑے تھے اب یقین جانی ہے کہ انہیں دیکھ کہ یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کس مفلسی میں کس پریشانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے باپ پر ان کی بیوی پر ان کی ماں کے تن پر جو لباس تھے جیسے ان کے مکان تھے یہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے حالات یہ ہونے چاہیے اور راج کرتے ہیں یہ لوگ ہونچے محلوں میں رہنے والے حویلیوں میں رہنے والے یہ سسٹم بدلنا چاہیے یہ سسٹم بدلنا چاہیے بس اتنی سی بات میرے ذہن میں میں نے نظم کری نظمی آدھیں شروع کرتا ہوں چاہے وہ عثمان ہوں دل باغ ہوں یا ہوں وہ رام کیا کرنا چاہے وہ عثمان ہوں دل باغ ہوں یا ہوں وہ رام فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام سارے لوگ مل کے تعلیہ بجائے اس میں کوئی وہ نہیں چلے گی سارے یہ دیش کا معاملہ ہے یہ ہمارے جوانوں کا معاملہ ہے اس میں آپ بلکل بخیلی سے کان نہ لیں اس میں پوری طریقے شرکت کریں اگر اچھی نہ لگ رہی ہو بات غلط لگ رہی ہو تو ضرور خاموش رہ سکتے ہیں آپ میں سمجھ لوں گا کہ آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ عثمان ہوں دل باغ ہوں یا ہوں وہ رام فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام سرحدوں پر جاکتے ہیں سہے کہ وہ ظلم و ستم چین سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں سرحدوں پر جاکتے ہیں سرحدوں پر جاکتے ہیں سہے کہ وہ ظلم و ستم چین سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں ہم دشمنوں کے سامنے ہو جاتے ہیں سینہ سپر وہ جتاتے ہیں وطن کو جاکی بازی ہار کر وہ جتاتے ہیں وطن کو جاکی بازی ہار کر وہ جتاتے ہیں وطن کو جاکی بازی ہار کر ان کی آنکھوں میں نہ دولت ہے نہ دل میں راج ہے ان کی نظروں میں وطن کی خاک سر کا تاج ہے ان کی آنکھوں میں نہ دولت ہے نہ دل میں راج ہے ان کی نظروں میں وطن کی خاک سر کا تاج ہے دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں کیوں کسی نیتا کا بیٹا جنگ پہ جاتا نہیں یہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے موڑ لیتا ہوں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں کیوں کسی نیتا کا دیٹا جنگ پہ جاتا نہیں جا کے سرحت پر ترنگا کیوں وہ لہراتا نہیں میرا اب جنتا سے کہنا ہے کہ حشیاری کرے جب چناؤ آئے تو اعلان یہ جاری کرے اب بدل دو منصفوں تم دیش کے قانون کو آزماؤ اس طرح سے لیڈروں کے خون کو رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھ مہینے کے لیے رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھ مہینے کے لیے چھ مہینے میں تو حالت بری ہو جائے کہ چھ جنم یاد آ جائیں گے انہیں یہ میرے شاید تنقید کر رہے ہیں کہ صرف وہ چھ مہینے چھ مہینے میں تو چھ جنم یاد آ جائیں گے چھ مہینے کے لیے عرض کیا ہے کہ جن کے سر پر تاج ہیں یا جن کی آنکھوں میں ہیں خواب ایک شائر مانگتا ہے آج ان سب سے حساب جن کے سر پر تاج ہیں یا جن کی آنکھوں میں ہے خواب ایک شائر مانگتا ہے آج ان سب سے جواب آپ کیوں یہ چاہتے ہیں دیش کے لیڈر ہو آپ رہنمائی آپ کی ہو ملک کے رہبر ہو آپ آپ کی قربانیاں کیا ہیں گنائیں گے مجھے کیا کیا ہے دیش کی خاطر بتائیں گے مجھے آپ کے گھر کا شہیدان وطن میں تھا کوئی کیا وطن کے کام آیا آپ کو اپنے کوئی جن کے گھر کے فرد نے دی جان اپنے ملک پر جن کو اپنے ملک خوابوں میں بھی آتا ہے نظر اب بھی جو قربانیوں کے واسطے تیار ہیں اس وطن کی رہنمائی کے وہی حق دار ہیں اب بھی جو قربانیوں کے واسطے تیار ہیں اس وطن کی رہنمائی کے وہی حق دار ہیں یہ ہونا چاہیے اس کا بچہ فوج میں ہے اس کے باپ کو ٹگر دو اس کا باپ فوج میں ہے اس کو ٹگر دو یہ فوج میں ہے اس کی بیوی کو ٹگر دو جب ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہماری فوج میں بھی ہماری اولادیں ہیں ہمارے وطن میں بھی ہماری اولادیں ہیں تو دیش میں دنگے بھی شاید رکھیں سرحدوں پر خون بھی بہنا کم ہو یہ میرا مقصد ہے اس وطن کی رہنمائی کے وہی حق دار ہے رہنمائی ہونے کی اب یہ شرط بھی ہو لازمی اب یہ نظم آخر ہو رہی ہے بس سچی سچی نظم لگی ہو تو مجھے رخصت کیجئے گا زوردار تالیوں کے ساتھ رہنمائی رہنمائی ہونے کی اب یہ شرط بھی ہو لازمی رہنمائی کے فقط حق دار ہوں وہ آدمی اب چناؤں میں ٹکٹ بس ان کو ملنا چاہیے بس انہی کے باغ میں یہ پھول کھلنا چاہیے جن کی آنکھوں کے اجالے دیش کو روشن کریں جن کے پالے دیش پر قربان دنمندھن کریں جو سکون اپنا لٹائیں اس وطن کے واسطے اپنی دھرتی کے لیے اپنے گگن کے واسطے جو کریں تیار بچوں کو شہادت کے لیے جن کے بچے سرحدوں پر ہو حفاظت کے لیے بس انہی کو دیش کا سلطان ہونا چاہیے انہی ہاتھوں میں ہندوستان ہونا چاہیے بہ 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 بہITTا سبل مس litter is جو سط shining